موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آج میں آپ کے لیے رمضان کی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں یعنی کہ کنو کا جوز ریسپی کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چیل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے ایکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکیں رمضان میں شربہ تو ہر سب لوگ پیتے ہیں ہر کوئی پیتا ہے اور وہ سب کو اچھا بھی لگتا ہے تو میں نے کہا چلو اس دفعہ میں آپ کے لیے کنو کا سکواش لے کے بدھا کے تیاری کرتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ اس کے لیے میں نے چھے درجن کی نو کیلئی تھی جن کو میں نے چھیل دیا ہے چھیلنے کے بعد میں نے ان کے دو پیسیز کر کے اس کے اندر سے میں نے بیچ کو نکال دیا ہے آپ بھی سارے بیچ کو نکال دیجئے گا تاکہ نہ پھر ہمارا جو جوس ہے وہ کڑوا ہو جائے گا چلیں ہم اس کا جوس نکالتے ہیں چلیں ہم نا یہ کی نو کا جوس نکالتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا جوس کتنا نکلتا ہے پھر میں آپ کو بادلتا ہوں گی کہ ہم اس میں شگر وغیرہ کتنی ایڈ کریں گی جس کے پاس یہ مشین نہیں ہے ہاتھ والی مشین ہے تو اس سے بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جوس نکالا ہے یہ میں نے ڈبا لیا یہ ہمارا نا ہاف لیٹر کا ڈبا ہے یہ میں نے ابھی ایک ڈبا نکلیا ہے ابھی ہمارے کینو کافی پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں نکالتی ہوں دیکھتیوں پھر اس میں سے کتنے لیٹر جوس نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہاف لیٹر میں نے نکال دیئے اب اکایا سارا بھی میں نکال کے پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے جوس نکال دیا ہے یہ ہمارا تین لیٹر جوس نکلیا ہے یعنی کہ وہ چھے ڈبے بھر کے نکلیا ہے دیکھیں ہمارا کتنا گڑا گڑا جوس نکلیا ہے چلے ہم اپنے اگرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی یہ ہاف لیٹر پانی میں نے بھی ڈال دیا ہے ہاف لیٹر میں پانی تھوڑا سا ہاف لیٹر سے اور کم میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ بن لیٹر سے تھوڑا سا کم پانی میں نے لیا ہے یہ ہمارا تین لیٹر جوس ہے یہ تین لیٹر جوس کی میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں ہم اس کی چلرا چالوں کرتے ہیں اب اگر کسی نے اپنے کنو کا جوس کم بنانے ہے اگر کسی نے کنو فریبن لینے ہے دو درجر کا ایک لیٹر جوس نکلے گا کیونکہ میں نے چھے درجر کنو کے لیٹے ہیں اس میں سے میں نے تین لیٹر جوس نکالا ہے اگر آپ نے دو درجر کنو لیں گے تو اس کے لیے ایک لیٹر آپ کا جوس نکلے گا ایک لیٹر میں آپ نے ہاف کیجی چینی ڈال لی ہے اور یہ ہاف ڈبے سے اور آپ نے یہ پانی بھی ہاف ڈبے سے تھوڑا سا زیادہ لینا ہے یہ میں آپ کو دو درجن کنوں کی بتا رہی ہوں جس میں ایک لیٹر جوس نکلتا ہے اب یہ میں اس میں ڈیر لیٹر چینی ڈالوں گی یہ چینی میں نے ناپ کے رکھی ہے پوری یہ ون کیجی ہے اب اس میں میں ہاف کیجی چینی اور ڈالتی ہوں یہ میں نے اس میں تین لیٹر میں ون اینڈ ہاف کیجی چینی کے ڈال دیئے یعنی کہ پندرہ سو گرام چینی میں نے اس میں ڈال دیئے اب ہم نے اس کو چمچے کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ہماری چینی ہے وہ اچھے طریقے سے میرٹ ہو جائیں ہم یہ جوس بنا رہے ہیں یہ بالکل کیمیکل فری ہے یہ آپ گھر میں بنائیے روزہ میں بھی انجوائی کیجئے گا یہ دیکھیں چینی بھی پھلنا اس کے در ریزول ہو گئی ہے اور یہ ہمارا یہ ہے شیرہ ہمارا اپنے لگے ہیں اب ہم جو ہمارا جوس بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں جوس کتنا گڑا گڑا بنائے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو وہ ہاتھ والی آتی ہے مشین وہ لیڑ دوستوں کی مل جائے گی چیز سے یا سپر امتیاس مارکیر سے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اسے بھی آپ جوس نکال لی جائے گا یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا پیار ہے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا یہ جوس بھی شیرے کے ساتھ پک جائے یہ دیکھیں چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے یہ جوس کو پکتے ہوئے اب ہم اس ٹائم اس میں ون ٹی سپون نمک اڈ کر دیں گے اور آپ نے ایک لیٹر کا بنانا ہے تو آپ کوارٹر ٹی سپون نمک کا ڈالیے گا یہ دیکھیں میرے پاس یہ ہاپ سے تھوڑا کم لیمن جوس ہے یہ تقریباً سات آٹھ ٹیبل سپون ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ چھان کے ڈالیے گا تاکہ کوئی بیج وغیرہ اندر نہ جائے یہ دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑا در مزید پکنے دیں گے تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا گھڑا ہو جائے یہ اتنا گھڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا گھڑا ہوئے تھوڑا سا اور گھڑا ہو جائے نمک ہم نے اس کو بیلنس کر اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لئے ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سا زردہ رنگ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ کلر اچھا آجائے یہ دیکھیں یہ ہمارا جوز بلکل تیار ہو گیا ہے بلکل یہ میں اس کے اندر کچھ نہیں ڈالا یہ دیکھیں اس کا اوریجنل کلر ہے ماشاءاللہ سے اب یہ تیار ہے میں چولہ بند کرتی ہوں تھنڈا ہوتا ہے پھر میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جوز ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اور میں اس کو باہر رکھا ہوں تھا یہ تھنڈا بھی ہوگا یہ بلکل ڈین ٹیپٹریچر پہ آگیا ہے اب ہم اس کو صاف جار میں بھر لیں گے پہلے میں جار میں بھردے پہلے میں آپ کو اس کا شربہ بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے گلاس لے لی ہے اب سب سے پہلے میں اس میں آئس کیوب ڈالوں گی میں یہ جوز کو ایسے ہی ڈال دوں گی اس میں چینی مکس نہیں کروں گی لیکن اگر آپ کو چینی کم لگے تو پھر آپ اس میں چینی بھی اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ گلاس میں تقریباً تین سے چار چمچ ٹیبل سپون ہم اس میں اور ان جوز ڈالیں گے ہم اس کو مکس کر لیں گے ہم اس کو مکس کر لیں گے کیمیکلز کا کلر دیکھیں یہ روزوں کے لئے بہترین گفٹ ہے اگر آپ یہ روزوں میں بنا کے خود بھی یوز کریں اپنے لشتداروں کو بھیجیں تو سارے خوش ہو جائیں گے اور سارے کیمیکل کے بغیر یہ جوز پی سکیں گے چلیے آپ بھی بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اوکے اللہ حافظ ٹیسٹ